بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں امی افتخار اور نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں پاکستانی میدان سیاست میں اپ ڈیٹس اب معمول بن چکی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ رنمہ ہو رہی ہیں اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پول پر آئے ہیں دوسری طرف عمران خان ہے پی ٹی آئی ہے تو دونوں کے درمیان گمسان کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے دیکھنا ہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس جنگ کے اندر اب صورتہ لیے ہے کہ عمران خان صاحب قید ترہائی میں پہنچ چکے ہیں ان سے کافی حد تک جو دی گئے سولیات تھیں ان کو کم کیا گیا کرٹیل کیا گیا کنٹرول کیا گیا سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے کہ جب سے ان کا یہ نیٹورک جس کے اندر کچھ افسرانے بالات شامل تھے کچھ جیل کے سپرڈنڈ اور ڈیپٹی سپرڈنڈ اور فلاں فلاں وارڈن لوگ شامل تھے یا جب سے فیض امید کی گفتاری ہوئی اس وقت سے لے کے جو سیکیورٹی کا چیک تک ہو کافی سخت ہو چکا ہے اب تو معمول سے ہٹ چکی ہے اب ان کی سیکیورٹی جو بلکل معمول سے ہٹ چکی ہے اور انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور آنے والا جو ایک ڈیڑھ ماہ ہے وہ کافی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ حکومت سارا کچھ پنجاب حکومت کے وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب حکومت کے کوٹ کے اندر ڈال رہی ہے تو پنجاب حکومت کو آگے جا کے یہ کیس جا وہ دیکھنا ہے تو پنجاب حکومت پنجاب میں تو مریم نواز کے حکومت ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی سخت قسم کی جانا وہ دونوں کے درمیان کش بکش پائے جاتی ہے بارال اس وقت عمران خان صاحب جو ہے کافی سخت جیل کی سوکتیں جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے پہلے نہیں تھے پہلے ریلیکس تھے کافی سوگلی آتی ہیں سب کچھ تھا انٹریکشن تھا تو ابھی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیرہا صافیوں سے انٹریکشن کو کلاس انٹریکشن میر ملاقاتیں یہ سارا کچھ اب جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دیرہا اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیس آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کو کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ یہ سوچا جا رہا تھا بلکہ یہ جو خوشکبری دی جاری تھی پی جائے کارکنوں کو کہ جیل دیمارہ خان صاحب جائے وہ جیل سے باہر ہوں گے اور ہم ان کا استقبال کریں گے اور یہ حکومت چلتی بنے گی تو ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی ہے ایسی صورتحال کچھ اور ہی طرف جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے چند روز کے اندر مہینوں کے اندر نہیں اگلے چند روز کے اندر فیض حمید کا جو کیس ہے وہ اپنے فائنل ڈراپس ان کی طرف چلا جائے گا اور جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ سزا یقینی ہے کہ فیض حمید صاحب کو جس کیس کے اندر وہ تحویل میں لیے گئے ہیں وہ اس کے کافی سالڈ پروف جائے ہیں وہ حکومت کے آرمی کے پاس موجود ہے اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی جو سزا ہے وہ اور وہ سزا کیا ہے وہ بھی کافی سخت ہے تو وہ یقین نہیں ہے جو ہی وہ سزا یا ان کا کیس منطقی انجام کو پہنچے گا اسی کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی ایک نئی سمسمت کی طرف جب وہ چلا جائے گا کہ یا تو منٹری کو دے دیا جائے گا کہ یہ ان کا کیس ہے ہمارا کیس ہی نہیں ہے تو پنجاب حکومت اس کیس کو بھی ڈیل کر سکتی ہے وہ بھی اس تیاریوں کے اندر مصروف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والا دن جو ہے وہ خان صاحب کے لیے کافی سخت پی ٹی کے لیے کافی سخت ہے تو یہ جو سوچ تھی کہ بانی پی ٹی جانا وہ کسی وقت بھی جو عدالتوں کی بنیاد پہ وہ زمانت مل سکتی ہے باہر نکل سکتے ہیں کیسز ختم ہو سکتے ہیں تو وہ امیدیں کافی حد تک مطلب سو پرسنٹ جانا وہ دم توڑتی دکھائی دیر ہی معاملات حل ہونے کے بجائے مزید کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کو عمران صاحب سمیت ان کے باشمول انہیں یہ امید ہے کہ قاضی صاحب جائیں گے تو حکومت گر جائے گی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے جانا وہ چیف جسٹس ہوں گے اور ان سے بڑی امیدیں جانا وہ پی ٹی آئی کو لگی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں اگر ہم پچھلے کیسز کی ہیرنگ دیکھیں اور ان کے فیصلے دیکھیں تو وہ پی ٹی سپولٹڈ جانا وہ فیصلے آئے مقصود نصیشتوں کا کیس ہو یا کوئی دوسرا کیس ہو تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو جو ایک جھلک ہے وہ دکھائی دیتی ہے یہی وجوات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر آنے سے پہلے ہی ابھی تو رولہ ہے ابھی تو کافی جانا وہ کش مکاس جا رہی ہے ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ اس سے ان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں پی ٹی آئی کو یہ امید ہے کہ یہ سارے معاملات جو ملٹری کوڈ کی طرف جا رہے ہیں یا ملٹری کی طرف جا رہے ہیں یا دوسری طرف جا رہے ہیں یا فیض امید کا جو ان کے شافات ہیں ان کے لیے کافی مشکل جانا وہ بنتے جا رہے ہیں یہ سارے معاملات جہاں وہ ڈیل ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک تو حکومت جہاں چلتی بنے گی قاضی صاحب جائیں گے کیونکہ قاضی فائز حیثہ جو وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے حامی گروب میں شامل ہیں تو وہ جب جوئی ان کا چیف جسٹس کا ٹینئور ختموں کا ایکسٹینشن والا جو قصہ تھا وہ کافی اب تک اب وینڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دیرہ پہلے امید تھی کہ حکومت شاید کوئی ایسی کچھڑی تیار کر رہی ہے لیکن اس کے اندر حکومت کو کامیابی نہیں مل سکی ہے تو جسٹس منصور علی شاہ سے امیدیں پی ٹی آئی لگا کے بیٹھی ہے کہ انہیں جانب وہ اس کے اوپر کافی سپورٹ مل سکتی ہے دیکھنا ہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کا ادھر سمالنے کے بعد کیا پی ٹی آئی کے امیدوں پر پوری اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں تو خان صاحب کی امیدیں اب جو ہیں ساری کی ساری وہ چیف جسٹس ان کے اوپر ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو معاملات جو ہیں وہ ان کے حق میں آنا شروع ہو جائیں گے نہ صرف کیسز ختم ہوگے نہ صرف ان کی رائی ہوگی بلکہ جو ہے وہ حکومت کا بسترجہ وہ بھی گول ہو جائے گا جبکہ زمینی حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ خان صاحب کے ہاتھ سے بھی نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے جیسے ان کے اوپر اب خاص طور پر جو سختیاں کی جا رہی ہیں جو سیکیورٹی چیک کیا جا رہا ہے جو سیکیورٹی کے اہلکار چینج کیے جا رہے ہیں جو کچھ وقفے کے بعد اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کچھ اور ہی نویت سنا رہے ہیں بہرحال آنے والا وقت جو ہے وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدی ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی امیدیں میں لگا کے بیٹھی ہے لیکن ساتھ ساتھ مشکلات کا بھی اندازہ ہے پر یہ گمسان کی جنگ لڑ رہی ہے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ اپنے اقتدار کو طول دے تو وہ تو اس وقت تک اقتدار جاری رہے گا جب تک ان کے سر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا سایہ موجود ہے ہم جانتے ہیں کہ حکومت کے ان کے سر پر کھڑی ہے تو جائے گی بھی اسی وقت یہ اگر پی ٹی آئی کو امید ہے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ وہ چیف جسٹس بنے گے تو اس کے بعد جو نا وہ حالات بدل جائیں گے تو آتے ہی جو نا وہ سب سے پہلے حکومت کو ڈسمس کریں گے یا پرائی منسٹر صاحب کو سائٹ پر کریں گے تو یہ غلط فہمی ہے یہ بھی نہیں ہوگا وہ بالکل ایسا بھی کرنے نہیں آ رہے ہیں تو یہ حکومت اس وقت تک سٹینڈ کرے گی جب تک اسٹیبلشمنٹ چاہے گی جیسے ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت اس وقت تک برقرار رہی جب تک اسٹیبلشمنٹ نے چاہے جب نہیں چاہے تو اس کے بعد ان کے درمہ بگڑی تو پھر حکومت بھی بگڑ رہی تو میرا نہیں خیال کہ منصور علی شاہ صاحب آتے ہی جانا وہ حکومت گرہ دیں گے یا کچھ ایسے اقدامات ہوں گے جس سے بانی پی ٹی آئی کو فوری رلیف حاصل ہو سکے تو وہ نہیں ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت اہم ترین ملاقاتیں بھی کر رہی ہے اور وہ انتہائی تف اپوزیشن لیڈر جو بن سکتے ہیں جو ہیں وہ فضل مولانا فضل الرمان ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ جناب آصف زرداری صاحب اچانک موزن نکوی صاحب کی ہمراہ وہاں پر ملنے پہنچے بڑا اچھا استقبال کیا انہوں نے لیکن جب اندر کے کہانی سامنے آئی تو وہ یہی تھی کہ آصف زرداری صاحب کو موکی کھانا پڑھی اسی طرح اب شباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہے وہ اچانک گزشتہ روز جانا وہ مولانا فضل الرمان صاحب کے دیرے پر جا پہنچے سلامی کی جیہ زوری کی بڑی محبت سے ملے بیٹھے بڑے اہم جانا وہ باتیں ہوئی شباز شریف صاحب نے دعوت دی کہ دیکھیں ہم تو آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ ہمیں چھوڑ کہتے ہیں آپ ہی اپنا رستہ اللہ کر گئے لیکن فضل الرمان صاحب نے بھی جو اندر کی کہانی سامنے آ رہی ہے انہوں نے بھی صاف صاف الفاظ کے اندر یہ بات کہہ دیا کہ میں اب آگے نکل چکا ہوں پیچھے ہٹ کر دیکھنے کا جانا وہ وقت بھی نہیں ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے جو تحریک شروع کر چکا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں وہ تحریک اب جانا وائنڈ اپ نہیں ہو سکتی ہے الیکشن کے اندر میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا ریاضہ میں اسی اس کو نہیں مانتا ہوں تو شباز شریف صاحب کو بھی کوئی بڑی کامیابی اس ملاقات کے اندر نہیں ملی ہے کامیابی کیا بلکہ دوسرے لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آصف زرداری تو بہت دور تھے مولانا صاحب کو بھی جانب وہ کافی حد تک شباز شریف صاحب کو بھی کافی حد تک مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے مولانا اپنے پوائنٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پیچھ اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں کسی کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے نواز شریف صاحب آ جائے کوئی بھی آ جائے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور مولانا بہت سخت اپوزیشن لیڈر سامنے آئیں گے اگر وہ میدان میں ہے کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کی سپورٹ موجود ہے لٹ بردار بھی ہیں ان کے کارکن جو ہے وہ لڑنے مرنے کے لئے بھی جو نہ وہ تیار ہوتے ہیں اور ان کے نسٹیمنہ بھی ہے وہ چوری کھانے والے جہاں نہ وہ میاں مٹھو نہیں ہیں نہ ہی وہ ایسے رانجے ہیں تو اس لئے حکومت کو بھی یہی خطر ہے کہ کہیں یہ بندہ میدان میں پریکٹیکل میدان میں نہ ہوتر آئے تو پھر معاملات جہاں وہ بگڑتے ہوئے دکھائے دیں گے برحال یہ ملاقات اور اس میں کی جانے والی کوشش وہ نہ کام ہوئی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی شواہ شریف صاحب گئے ضرور ہیں اور ان کے سرپرستی لینے کی کوشش کی ہے تعالیٰ تعالیٰ اور دوسرے لوگ ٹیلی ہوئے ہیں اس کو پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا ہے اللہ کیا فلان فلان لیکن جبکہ اندر کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ بالکل بھی سامنے آنے کے ان کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب وہ اس حکومت کا حیثہ بننے کے لئے تیار نہیں ہے اور دو ٹوک موقف اپنا چکے ہیں اور اس کے اوپر ہی ڈٹے ہوئے ہیں تو فضل الرحمن کو منانے کی یہ کوشش بھی جو وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو کافی ٹف صورتیال کا سامنے ہیں آئی ایم ایف جس سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ اب ہم چھ ساتھ آٹھ حرب ڈالر لیں گے آئی ایم ایف نے بھی اپنے جنڈے کے اندر پاکستان کو شامل نہیں کیا اس کی وجہات کیا ہیں کہ یو اے ای اسی طرح ترکی یا چائنہ یا سعودی اریبیا انہوں نے اگلے کرز کی یقین دہانی نہیں کروائی ہے ان کی طرف سے اگر کرز کی یقین دہانی کروائی جاتی تو پھر ان کا جو کوشش تھی یہ چھ ساتھ حرب ڈالر لینے کی وہ کافی حد تک کامیاب ہوتے تھے چین اتنی سرمایہ کاری جو ہے نہ وہ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جا رہا ہے جبکہ صورتیہ لیے ہے کہ انہوں نے چین سے حکومت نے کوئی ایک عرب سے زیادہ ادھار کی ڈالرز کی ڈیمانڈ کی تو چین نے آگے سے انکار کیا چین نے یہ واضح کیا کہ آپ ایسے کریں جو ریکوڈک جو پچیس پرسنٹ آپ کے پاس رہ گیا ہے اس میں سے پندرہ فیصد مزید مجھے دے دیں ہم پھر آپ کو سرمایہ کاری کے مد کے اندر پھر ہم دے دیں گے تو اس کو سرمایہ کاری بنا کر دے دیا وہ سو میں سے پہلے پتیس پرسنٹ تھا ریکوڈک کم انصوبہ اور اب پندرہ پرسنٹ اب اس کو جو ہے وہ میڈیا اور آگے پیچھے دوسرے پلیٹ فارم استعمال کر کے یہ شور کیا جارہا ہے عوام کو کہ جناب نے چین جانا ہے وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے تو سرمایہ کاری کے لیے بات نہیں ہے بلکہ ہم نے پندرہ فیصد اس کو مزید دے دیا بہرحال کوشش ہم کر رہے ہیں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ مالک ماضی کی طرح یقین دھیان نہیں کروا دیں اپنے کرز رول آور کر دیں اس کے اندر کوئی دو سال کے ایکسٹینسن کر دیں تاکہ ہم شور کروا سکیں آئی ایم ایف کو کہ جناب ادھر ادھر سے ہمیں کرز آ رہا ہے اپنی عوام کو تو ہم نے جھکڑ دیا ہے اور اس کو مزید جھکڑنے کی تیاریوں میں ہے اپنی عوام کے اوپر تو ہم نے بیجلی کی شکل میں دوسری شکلوں میں ٹیکسوں کی بھرمار کی ہے لیکن اس کے باوجود جو ذرائع بتا رہے ہیں اگست کے مہینے کے اندر ان کا جو ٹیکس کلیکشن کا عدف تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا بلکہ بہت پیچھے ہے سو ارب ڈالر کا اس کے اندر جو ہے نا وہ فرق ہے تو جس کی وجہ سے پرشان ہے وزیر خزانہ سے اور آگے پیچھے پرائیم ریسٹر نے ان سے رپورٹ بھی مانگی ہے کہ بتائیے کہ یہ کیا صورتحال ہے ہم جولائی میں تو میٹ کر گیا لیکن اگست کے اندر نہیں کر پائے تو حکومت کو اس لحاظ سے مشکلات کا سامنا ہے موڈیز نے ان کی ریٹنگ بہتر کی اس کو مانا نہیں بنایا جا سکتا اس کا پریکٹیکل جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف سے کرز لینے میں ان کو دشواری کا سامنا ہے پیسہ ان کے پاس ہے نہیں اپنی ایاشی موجود ہے اشرافی اپنی جگہ پہ موجود ہے اپنی تمام تورک جو ایاشی جگہ پہ موجود ہے بجلی کے بلوں میں رائیت کی بات کریں یا کسی اور کی بات کریں تو وہ بھی پریکٹیکل نہیں ہوتا ہے وہ ایسا پریکٹیکل ہوتا ہے جس کے اوپر عمل ہی ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس لحاظ سے حکومت کو یہ بھی مشکلات کا سامنا ہے جہاں پہ وہ ایک طرح پولیٹیکل مدان کے اندر جنگ لڑ رہی ہے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اسی طرح وہ دوسری طرف جو ڈلیور نہیں کر پا رہی گورنس کے ایشیوز ہیں ملک اندر سیکیورٹی کے بڑے سویر قسم کے ایشیوز ہیں جو دہشتگردی اب نہ صرف سار اٹھا رہی ہے بلکہ اب تو سیڈی سیڈی سامنے آکے کھڑی ہو چکی ہے کہ ہمارے فوجی جوان ہے یا جو ہمارے افسران ہے یا پولیس ہے ایف سی ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ روز جو ایشیوز کا نشانہ بند رہے ہیں وہ فتنال خارج جو وہ اس حد تک جو جا چکا واضح طور پر اس کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں تو ہمیں روز اس کے اندر بھی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں تو یہ وہ سیکیورٹی کے معاملات بھی اب کنٹرول میں نہیں ہیں روز جلاس ہو رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی طور پر کافی حد تک مشکل جو وہ دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے مدان سیاست کی ایک اہم جماعت ضرور ہے پاکستان کی اگر ووٹ کے علیاء سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی جماعت جو وہ بنتی ہے وہ سارا کچھ ہے لیکن ان کے اندر بھی گمسان کی جنگ جو وہ جاری خاص طور پر خیبر پکتونکان کے اندر پی ٹی آئی کی حالت جو وہ کافی پتلی ہے وہاں پہ جو علی امین گھنڈا پور صاحب ہیں وہ کافی سخت قسم کے جنب دمات کار ہیں پرانے ساتھی امران خان کے آتف خان شکیل خان فلاں فلاں ان کو عودوں سے ریموف کر دیا گیا ہٹا دیا گیا تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کے اندر بھی توڑ پورڈ کا عمل جا وہ جا رہی ہے کبھی ریمہ خان کی مخالف سٹیٹمنٹ آیا جاتی ہے کبھی کسی دوسرے کی سٹیٹمنٹ آیا جاتی ہے تو اس سے بہاملات بننے کی بجائے مزید بگڑ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی یہ قیادت جو اس وقت باہر موجود ہے وہ چھپی ہوئی ہے کیا وہ سامنے آئے گی کیا وہ اپنے دوسرے کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ اس کو دور کر سکے گی تو یہ سارے معاملات بھی اصل میں انتظار میں تھے کہ شاید خانسہ باہر آنے کے وہ قیادت کریں گے تو اس سارے معاملے حل ہو جائیں گے لیکن ان کے باہر آنے کا کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا ہے تو امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت سارے معلومات ملیں گی پاکستان میں ہونے والی حالیہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی اور آپ اس کو سبسکرائب بیٹ کریں اور لائک دکھیں